اسلام علیکم تمامی ورس کو ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بیرل کے لائف کے بارے میں ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کسی بھی پسٹل یا رائفل کی بیرل کی لائف کو آپ نے کیسے معلوم کرنے یا اس کی پرسنٹیج کو آپ نے کیسے معلوم کرنے یا یہ ایڈنٹیفیکیشن آپ نے کیسے کرنے کہ یہ بیرل پچاس فیصد ہے یا ساٹھ فیصد ہے اس بیرل کی ہیل جو ہے نا وہ ٹیک ہے یا کامزور ہے اس کو آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے تو اس کے بارے میں معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ آج کل جو بھی ڈیلر یا دکاندار آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پچنمے فیصد ہے یا چورنمے فیصد ہے اتنی باریکی سے پرسنٹیج جو آپ کو بتاتے ہیں اس میں کتنا سچا یہ اس کے پاس کیا مشین ہے اگر یہ مشین وغیرہ نہیں ہے تو یہ جب آپ کو ایکسپیرینس کی بیس پر بتاتے ہیں تو وہ کون سی چیزوں کو دیکھ کر بیرل کے اندر پھر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چورنمے یا پچنمے یا چینمے اور ان چیزوں کو آپ نے بھی دیکھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے لیے بیسٹ بیرل کا جو ہے نا وہ انتخاب آپ نے کرنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو جو ہے نا یہ کنفیوزن جو ہے نا کافی حد تک دور ہوگی ہے ویورز جب بھی آپ نے رائفل سیل کرنا ہے یا پرچیس کرنا ہے سب سے پہلی بات آتی ہے بیرل کی کے بیرل کی لائف کیسی ہے یعنی بیرل کی کنڈیشن کیسی ہے بیرل وہ حساس پارٹس ہوتا ہے کسی بھی ہاتھیار رائفل یا پسٹل کا جب اس کے انٹرنل میں فرق آ جائے تو یہ دوبارہ اسی حالات میں کنورٹ کرنا یا اس طرح سے جو ہے نا بنانا مشکل ہوتا ہے تو بیرل کے مین پانچ سٹیج ہوتے ہیں اس سٹیج میں آپ کا بھی بیرل ہو گا آپ کی رائفل کا بھی بیرل ہو گا ہے جو پانچ سٹیج میں آپ کو شیئر کرنے والا ہو اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنے رائفل پر جو ہےنا آپ اپلائی کریں گروو جوہنا وہ کیوں خراب ہوتی ہے گروو کا جوھنا وہ کام کیا ہے اور بیرل کے اندر کونسی چیزوں کے اوپر جوہنا آپ نے فوکس کرنا ہے پہلے یہ ہے آپ کو بتاتے کہ یہ پرسنٹیج جو آپ کو بتاتے اتنی بری چیسے اس میں کتنا سچائیے سب سے پہلے بات آتی ہے پرسنٹیج کی ویورز پرسنٹیج جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک ان میں یا چور ان میں باہن میں اتنی باریکی سے جو آپ کو بتاتے ہیں اس میں سچائی نہیں ہے کیونکہ یہ گروہ آپ دیکھ لیں یہ بہت باریک ہوتے ہیں یہ مایکرو میلی میٹر کے اس کی لینٹ ہوتے ہیں اس کی چوڑائی یا لمبائی اس میں اگر بڑا چینجز نہ آئے بڑے فرق اس میں نہ آئے تو کوئی بھی جوئی نہ اتنی باریکی سے دو فیصد یا تین فیصد جوئی نہ وہ معلوم نہیں کر سکتا ہے ہاں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک لیمٹ تک جوئی نہ وہ آپ کو معلومات دے سکتا ہے کہ یہ اتنی پرسنٹیج ہے لیکن جو بتاتے ہیں کہ یہ ایک ان میں باہن میں یا اتنی باریکی وہ ٹھیک نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کا تو پتہ مشین سے لگتا ہے وہ مشین پاکستان میں نہیں ہے ہو سکتا ہے رشح یا امریکہ میں ہوگا لیکن پاکستان میں یا کسی کے پاس یہ نہیں ہے اور اگر اپنے ایکسپیرronس کی طرح آپ کو بتاتے ہی تو یہ گروپ کو دیکھ کر پھر آپ کو بتاتے یہ ایک ضیکٹ آپ کو نہیں بتا سکتا ہے اس کے بعد اگر بلکل ایک ضیکٹ آپ نے چکرنا ہے مشین کے علاوہ اس پہ آپ نے فائر بھی کرنا ہے کتنی میٹر پہ یہ کتنی انچ گروپ یہ اس کا طریقہ ہے یعنی اس پہ آپ نے مکمل عمل نہیں کرنا ہے ابھی آتے ہیں گروپ کی گروپ کیا ہے اس کے اندر لوگ کی رہے ہیں اس کو ہم گروپ کہتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ یہ بولٹ کو سپیڈ بھی دیتا ہے اور ایک قریسی جوئے نا یہ بھی انپرو کرتا ہے بوروے جوئے نا یہ گروپ نہیں ہوتا ہے اس کا نئے قریسی ہوتا ہے اور نئے اس کا رنج زیادہ ہوتا ہے گروپ کا جوئے نا مین کام یہ ہے اور یہ خراب تب ہوتا ہے جب آپ اس پر لوکل فائر کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کی صفائی کا آپ خیال ان دو چیزوں کی وجہ سے حد سے زیادہ جلدی خراب ہوتا ہے اور وقت سے پہلے جوئے نا خراب ہوتا ہے پانچ سٹیج بیرل کے کہ بیرل کے کتنے سٹیج ہوتے ہیں پانچ سٹیج ہوتے ہیں اور وہ پانچ سٹیج میں آپ کو ابھی پریٹیکلی آپ کو دیکھا ہے ابھی آتے ہیں بیرل کی مین پانچ سٹیج پہ میرے والی میرے ایک دوست ہے اس کا کافی ایکسپیرنس ہے میرے والی آجی صاحب کرخانوں میں اس کا بڑا دکان ہے پرسنٹیج کے بارے میں اس کے ساتھ بھی میرے بات ہوئی وہ بتا رہے کہ یہاں کو لوگوں نے اپنی طرف سے یہ پرسنٹیج دیئے کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتے ابھی مین بیرل کے پانچ سٹیج ہوتے ہیں پانچ سٹیج میں آپ کی بیرل جو ایک سٹیج کی ہوگی تو وہ سٹیج کون سے ہے سب سے پہلی سٹیج تو بیرل یہ ہے کہ وہ بالکل گریزباند بیرل اگر آپ کے پاس گریزباند رائیفل پڑا ہے آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ گریزباند ہے وہ تو الگ بات ہے پہلی سٹیج تو وہ ہے وہ آج کل کسی کے پاس ہے ہی نہیں دوسری سٹیج پہ آتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ شیشہ بیرل شیشہ بیرل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں اس کی جو گروپ ہے وہ ٹھیک ہے ابھی تک اس کو زور جو ہے نا نہیں ملے گروپ کو یہ اچھی حالات میں ہے ممکن ہے کہ اس پہ سو فائر بھی ہو گئے دو سو ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی اس پہ فائر نہ بھی ہوئے لیکن یہ استعمال ہے اور اچھی حالات میں ہے اس کو شیشہ بیرل کا مطلب ہے کہ گریز برن کے بعد جو ہے نا یہ شیشہ بیرل ہے یہ اس کی گروپ جو ہے نا یہ بھی بالکل کلیر ہے اس میں ابھی تک دارکنس نہیں آئے اور نہ بھی تک گروپ کو زور ملائے گروپ آپ دیکھ لیں یہ بالکل کلین ہے تیسری پوزیشن پہ آتے ہیں وہ بھی سیم اسی پوزیشن میں ہوتا ہے لیکن تیسری پوزیشن میں جو بیرل آتی ہے اس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ اس نے مزے کیا ہے مزی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گروپ ابھی تک جو ہے اس کی گروپ کو زور نہیں ملائے لیکن صرف یہ گروپ کی سائیڈ میں دارکنس یا ڈسٹ جیسی آپ کو نظر آئے گی توڑا سا بلیک آپ کو نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سائیڈ پہ ابھی توڑی سی کی کمزوری کا لمحہ ہے وہ ابھی سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ بھی اچھی کنڈیشن میں یہ تیسری والی بھی ہوتی ہے ابھی چوتھی پوزیشن پہ آتے ہیں کہ بلیک ڈاٹ بیرل میں آتے ہیں بلیک ڈاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گروپ یہ اس طرح سے سیدھا ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ یا یہاں پہ سکریچ ہو جاتے ہیں یا یہاں ٹوڑ جاتے ہیں اس کو ہم بلیک ڈاٹ کہتے ہیں یہ بیرل میں ایک پی آ سکتے ہیں دو بھی آ سکتا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ جب حد سے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں بلیک ڈاٹ ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر بلیک ڈاٹ پی ہے اور اس کی جو گروپ ہے یہ مکمل ڈیمیج ہو گی ہے یہ اس کی جو پرسنٹیج کی اگر بات کی جائے تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ چالیس پیسد جو ہے نہ کہے یا پچاس کہے یہ بلکل ختم بیرل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے لیکن یہ بیرل جوئی نہ اس کی سائز جوئی نہ وہ توڑا لمبا ہے اس لیے موبائل میں کلیر نظر نہیں آتا ہے اپنی رائفل پر جوئی نہ آپ نے خود فوکس کرنا ہے ویسے موبائل میں ٹھیک نہیں آتا ہے اور کوشش کرے کہ سفید کاغذ جوئی نہ یہاں رکھ لیں رائفل کی بیرل میں اور اس کے بعد روشنی کی طرف کرے اور پھر اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اور اپنی رائفل کی جو بیرل کی حالات ہے یا کنڈیشن ہے اس کو ہمارے ساتھ کمنٹ میں منشن کرنا ہے کہ کون سی سٹیج میں آپ کی بیرل ہے تو چوتھی پوزیشن میں جو آتی ہے وہ بلیک ڈاٹ آتا ہے بلیک ڈاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف گروب جوئی نہ وہ ٹوٹ جاتا ہے یا زیادہ سکریچ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلیک ڈاٹ ہے یہ بیرل کی جو ہے نا چوتھی پوزیشن اور پانچی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ بس اس طرح سے جو خراب ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں توڑا زوم کر کے دیکھ آئے امین بھائی تو اس کی گروب بلکل مکمل ڈیمیج ہو گئی ہے اور بلکل گروب آپ دیکھ لیں گروب اس میں ہے ہی نہیں بلکل گروب جو ہے نا لینڈ کے اوپر ہوتا ہے یعنی یہ اتنا رف یوز ہوا ہے یہ اتنا فائرس پہ ہوئے کہ یہ مکمل ڈیمیج ہو گیا ہے تو بیرل جو ہے نا یہ میں نے آپ سے کہا کہ لوکل ایمونیشن کی وجہ سے جلدی خراب ہوتا ہے اور صفائی نہ کرنے کی وجہ سے جلدی خراب ہوتا ہے باقی جب اس پہ آپ فائر کرتے ہیں اور کلین کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ہر چیز جو ہے نا کمزور ہوتی ہے اتنے کمزور نہیں ہوتے ہیں جتنا لوکل بولٹ آپ اس پہ فائر کرنے اور صفائی نہ کرنے کی وجہ سے حد سے زیادہ اور ٹائم سے پہلے جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے تو یہ اس کا طریقہ ہے اس طریقے سے اپنی رائفل کو آپ نے دیکھنا ہے اور بیرل کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان پانچ پوزیشن میں سے کون سی پوزیشن یا کون سی سٹیج میں آپ کی بیرل ہے یہ اس کا آسان طریقہ ہے صرف بیرل کو ٹیسٹ کرتے ہیں وقت گروپ کا خیال کرنا ہے کہ یہ تو سکرنچ نہیں ہے بالکل ٹیک ہے اتنی لٹس ٹکنالوجی ہے ہمارے پاس نہیں ہے کہ بیرل کے اندر میں آپ کو کیمرہ یا کسی اور چیز سے دکھاؤ لیکن کافی حد تک جو ہے نا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی بھی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس طریقے سے آپ نے بیرل کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرنا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تکیلی آفیش